جی پاٹسمنٹس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیریز سیکنڈ یہ ماری جو سیریز ویبینارز کی چل رہی ہے اس کا سیکنڈ ویبینار ہے آج اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے ایموشنل انٹیلیجنس ایک نیو ٹرم ہے ہمارے لیے لیکن عام زندگی میں ہمیں اسے واسطہ پڑتا ہے اسی لیے جو اس کا ٹاپک رکھا گیا تھا وہ تھا کہ یہ ایک نگلیکٹڈ سکیل ہے کہ اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی ضرورت نہیں ہے یا شاید کوئی ایسی چیز ہے جس پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے اسی کے بارے میں اویرنیس کے بارے میں ہم نے آج یہاں ہم سب اگٹھے ہوئے ہیں ابھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پر جسٹ اپنا نام یا سیٹی نام وہ مجھے لکھتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ آپ پاکستان کے کس کس شہر سے یہاں پر موجود ہیں اگر نام نہیں لکھنا چاہتا تو جسٹ اپنا سیٹی لکھتے ہیں چیٹ باکس میں زیشان دو پیر اوکے راسپا فرام ہمبرازاد پشمیر بلیک سکارپین فرام راول پنڈی اوکے ٹھیک ہو گیا باقی برسپینز عبدالکدوس عبدالکدوس آپ کہاں سے ہیں سیٹی نیم بھی لکھتے ہیں پلیز جی 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 سلام آباد موست ویلکم موست ویلکم موست ویلکم اوکے بلیک اچھا چلیں ابھی اس میں یہ ہے عزمان آز ریز رہے ہیں عزمان آز اپنے ہاتھ پھڑک تو چیٹ باکس میں پوچھ لیجئے اچھا چلیں لیٹس سٹارٹ اچھا ایموشنل انٹیلیجنس آپ کے مائن میں کیا بات آتی ہے پلیز رائٹھئیئر ان دہ چیٹ باکس اکسہ الٹافز دیر بکھر سے ہیں ماہی ماہی دیرس گریٹ جی لمسے ازمان آز ٹھیک ہو گیا جی لیٹس سٹارٹ ایموشنل انٹیلیجنس آپ کے مائن میں کیا چیز آتی ہے اینی وڈ جو آپ کے مائن میں کلیک کرتا ہے وہ آپ یہاں پہ لیگ سکتے ہیں چیٹ باکس میں کیا چیز ہے کیا اس کا انٹروڈکشن ہے کیا اس کا فائدہ ہے سینسٹیو ایموشنز فاردرز گوڈ سمارٹلی مینیجنگ دا ایموشنز ایکسیلنٹ جی والیکم اسلام ساجد صاحب اچھا ٹھیک ہے جی اچھا پیچھے پتہ نہیں آپ کو میوزک کی آواز آ رہی ہے یا نہیں یہاں ایدھر قریب بھی ایک شادی بھی ہے تو دیٹ واس اس کو بھی انجوائے کریں اچھا ذہنی صلاحیت کو اجاگر کرنا جس سے مین کائنٹ کو فائد ہو ایکسیلنٹ بہترین ٹھیک ہو گیا اچھا ایموشنل انٹیلیجنز کا جو سب سے آسان ڈیفینیشن ہے یہاں پہ ہم نے کوئی ٹیکنیکل بات نہیں کرنی کوئی نفسیات نہیں پڑنی ٹھیک ہے کچھ تھیریز نہیں پڑنی ہم نے زندگی کو پڑھنا ہے زندگی کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کو سمجھیں ٹھیک ہے میں خوش ہوں میں کیوں خوش ہوں میں پریشان ہوں میں کیوں پریشان ہوں ٹھیک ہے اسی طرح فارزمپل سام ٹائمز آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں پریشان ہوں بظاہر کوئی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیوں پریشان ہوں تو وٹس تا ریزن کہ ایموشنل انٹیلیجنز کی کمی ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے جذبات کو سمجھنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کے جذبات کو بھی سمجھنا ہے ٹھیک ہے حالات و واقعات کے مطابق جب آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص جس سے آپ اس برطاؤ یا اس بہیوئیر کی توقع نہ کر رہے ہوں تو اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ روٹین میں اس کا اتنا اچھا بہیوئیر ہوتا ہے تو آج اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں بھی ہے ٹھیک ہے جب آپ اپنے آپ کو اس لیول پر رکھے سوچیں گے تو آپ کہیں گے یہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آن طور پر ہمارے زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اریجنل ہی سوچتے ہیں یا اس آدمی کی جگہ پر جاپ کے سوچتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ سیوہ سرائیٹ اور شیوہ سرائیٹ یعنی اس نے جو بھی کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے اب جیسے ڈیفرینٹ اگزیمپ ازار دیا تو اس میں ایک اپنے اگزیمپل ہو سنی ہوگی وہ جو ہے انسیڈنٹ کہ ایک فائدر تھے انہوں نے بیٹے کو کہا بچے کے آر میں دو سیب تھے تو فائدر نے کہا جی کہ سیب مجھے دو تو اس بچے نے کہا کہ جلدی سے ایک ایپل اس کو بھی بائٹ کر دیا اب اس میں کیا ہے والد کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے ایک اسے سیب کہا ہے اور وہ بھی اس نے مجھے نہیں دیا لیکن بیٹے نے کیا کہا کہ ابو جی یہ والا زیادہ مٹھا ہے ٹھیک ہے تو ایک دم ہم نے we don't have to jump to the conclusion ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے سوچنا ہے پوری بات کو پرکھنا ہے یعنی ایک تو ہماری critical analysis وہ skills ہونی چاہیئے یعنی خالی سون کے بھگانا نہیں ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے ٹھیک ہے تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے ایک خبر آتی ہے وہ جناب اس کے ساتھ دو چار اور لگا کے وہ آگے پھیلائی اگلے والے نے دو چار اور لگائیں وہ آگے پھیلائی تو وہ ذرا سے incident ہوتا ہے اور وہ بتانی کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے تو اس لیے جو ہم نے دوسروں کو کیسے سمجھنا ہے ٹھیک ہے اب اگلی چیز یہ آ جاتی ہے کہ اس کے elements کیا ہیں like کن کن چیزوں سے یہ emotional intelligence آئے گی تو سب سے پہلی بات ہوا ہے آپ کی self awareness let me write it here in the chat box تاکہ آپ کو یاد بھی رہے وہ ہے self awareness so self awareness کو آپ کیسے describe کریں گے please share your points here جی جی 12 participants are here میرے علاوہ بارہ لوگ یہاں پر ہیں تو بارہ کے بارہ یہاں پر کمنٹس آنے چاہیے جو آپ کے مائن میں آتا ہے بولیں little bit we know about something ٹھیک ہو گیا knowledge about yourself excellent ٹھیک ہے جی اب self awareness کیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جاننا ہے یعنی آپ نے اپنے آپ کو as a personality جاننا ہے اس میں physically emotionally ضمیر بلکل آپ ضمیر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں تو physically emotionally اسی طرح یہ ہے کہ spiritually in the same way آپ کے social behavior کیسا ہے تو یہ سب چیزیں جاننے کے لیے یہ چیزیں ضرور ہی ہیں ٹھیک ہے اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے آپ کو جانیں کہ یہ ایسا ہو رہا ہے تو ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اور کن مواقعوں پر ایسا میرے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے کا سارا اس میں آپ کا آجاتا ہے this is the self awareness اب self awareness جب آپ نے اپنے آپ کو جان لیا تو آپ کیا کریں گے self regularization self regulation self regulation کیا ہوتا ہے ہم نے regulate کرنا ہے اپنے آپ کو اقبال کا نظریہ خود ہی بھی اسی پر ہے بہترین بہترین کومنٹ ہے بلکل اسی طرح اقبال بھی یہ کہتا ہے اپنے آپ کو جانیں ٹھیک ہے تو اپنے آپ میں وہ جو پاجہ اور سراغ زندگی وہ اگر کوئی ہے کسی کو شیئر آتا ہے تو وہ مجھے آپ مائک آف کر کے سنا سکتے ہیں اللہ مائک بھال سے کسی کو دلچسپی ہے اللہ مائک بھال کی پویٹری سے تو ایک بڑا اچھا شیئر تھا میرے مائن میں نہیں آرہا پاجہ سراغ زندگی اس طرح کر کے تو اس میں پھر یہ ہے کہ یہ آپ بسکلی self یعنی سریع شاہین آسن مجھے ہے انٹرس that's great ملکل جی اور اللہ مائک بھال کی پویٹری ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے ایک لیسن بھی ہے انفرشنیٹلی ہم اس کو نہیں پڑتے لیکن آپ ایک شیئر بھی پڑھیں تو اس میں بہت بڑے بڑے ہمارے لیے میننگز موجود ہیں تو بارال جی اب دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ self regulation آپ نے کرنا ہے خود ہی کو سمجھ اب self regulation کیا ہے کہ آپ نے اپنے emotions کو control کرنا ہے ٹھیک ہے کیسے control کرنا ہے کہ آپ نے for example آپ غصے میں ہیں تو اس وقت آپ سمجھیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی accident thank you مہم نایاب تو یہ بلکل یہی تھا سراغ زندگی اگر میرا تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن بلکل جی بہتر ہی اچھا تو اب اس میں سے یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے کیا کیا اپنے آپ کو پیچھ جانا پھر اپنے آپ کو regulate کیا ہے ٹھیک ہے regulate کیسے کیا ہے کہ آپ کے جو بھی emotions ہیں وہاں پہ آپ نے hyper نہیں ہونا ویسے بیسکلی تو یہ ساری چیزیں ہم R.A.R.E. اسلامی تعلیمات میں وہ وجود ہیں لازٹ ٹائم میں بات ہوئی تھی کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ کو کیا بتایا گیا کہ آپ غصہ آئے تو اس وقت آپ کھڑے تو بیٹھ جائیں بیٹھے تو لیٹ جائیں وضو کریں پانی پی اُس وقت آپ کوئی action نہیں کرنا اور یہ زندگی کا scenario حصول ہے ٹھیک ہے کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس وقت کچھ بھی آپ نے نہیں کرنا سوری سم میسیجز آئے ایک ایک اچھا تو اب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جان لیا ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ نے آپ کو ریگولیٹ کر دیا تو یہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس کے لیے یہ چیز ضروری ہے تیسرا پوائنٹ اس میں آجاتا ہے ایمپی ایک تو ہوتی دوسروں سے ہم دردی کرنا اور ایک ایمپی ایمپی مینز کسی کی بہتری کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی جو آسان دیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر رکھ کے سوچنا سمپیتھی ہمدردی اور ایمپیتھی میرز کہ دوسرے کی جگہ پر رکھ کے سوچنا اور اس سے پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے سمجھنا اچھی رائے دینا یہ بھی اسی میں ہے ہمدردی ہوگی اب آپ نے کیا کرنواتا ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی آپ بات کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر دوسرے کے بیہیوئر کو آپ نے جیج کرنا ہے سادھا سی میں آپ کو ایمپل دیتا ہوں آپ سے کوئی غلطی ہوئی اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی غلطی کا ڈنڈورہ پیٹا جائے یا آپ یہ سمجھیں کہ جس نے مجھے دیکھا ہے وہ میری غلطی کو درگزر کرے یا مجھے ایک اچھے طریقے سے سمجھائے میرا پردہ رکھے تو لازمی بات ہے کہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا پردہ رکھے ہم گزرے ہوئی باتوں کو بھول سکتے ہیں اکثر وہی باتیں دماغ میں ہونے ہوتی ہیں جو کچھ برا ہم گزر چکا ہو یہ اکثر ہوتا ہے اس طرح اس کو منٹ پر کریں گے کچھ ابھی مارے پارٹسپنٹس آ رہے ہیں جی جی ویلکم تو آل دنیو پارٹسپنٹس اور ان پر فائن بھی کرنا ہے یہ دس منٹ لیٹ ہے کیوں ہوں پارٹسپنٹس جو آٹھ ویجیبل کے ساتھ پچاس پر جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو فائن ہونا چاہیے یا نہیں ڈیجیٹل فائن جی جی سر چلیں جی ماشاءاللہ اچھا خوش رہے ہیں اچھا تو ان پر تکیا ہے کہ آپ دوسرے کی جگہ پر رکھ کے سوچیں ٹھیک ہے اس طرح ماف کر دیئے اوکے جی میں نے ماف نہیں کرنا پارٹسپنٹس آپ کو ماف کریں گے اچھا آج درگزر کر لیتے ہیں چلیں جی آج درگزر کر لیتے ہیں اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی کی جگہ پر سوچ کے نو سر میں تو آپ کی لڑلی سٹوڈنٹس ہوں چلیں جی ماشاءاللہ اچھا سبا الیاز اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی کو یعنی جب بھی کسی سے کوئی رویہ سے شکایت ہو اور اس میں وہ بڑی اچھی ایک بات انہیں کی تھی کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس کے مثال ٹین کی چھت کی طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ جو دھوپی پرداشت نایاب اردو برکل آپ کی پہلی کلاس ہے چلیں جی ہمارا سلسلہ یہ چلتا رہے گا تو اب اس میں سے یہ ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ ٹین کی چادر کی طرح ہوتا ہے اس پہ بارش بھی پڑتی ہے اس پہ دھوپی پڑتی ہے ٹھیک ہے اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گرم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں سے شور کی آواز بھی آتے جب اوپر سے بارش پڑھوی ہوتی ہے اس طرح اب اندر رہنے والے کہتے ہیں یہ شور بڑا کرتا ہے یہ گرمی بڑا کھاتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ بائے ہر کے حالات کا مقابلہ دار رہا ہوتا ہے تو بلکل اس ہیت رہی ہے میری پہلے کلاس سوری سر اٹھوکی جی اٹھوکی جی اٹھوکی جی آپ سب میری لیے قابل احترام ہیں اور اٹھوکی جی اٹھوکی جی کہ آپ یہاں پہ وقت آپ نے بھی نکالا اور یہاں پہ ہمارے ساتھ آئے اچھا تو اب اس میں سے یہ ہے یہ پھر ریزن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کی وجہ سے یہ ایسا ہو رہا ہے اور جب یہ چیز آپ کر لیں گے تو آپ کی آدھ سے زیادہ ٹینشنز ختم ہو جائیں گے یعنی عموما نمہ ہماری شکایت ہوتی ہے نا فلاں میرے ساتھ ایسا کر دیا فلاں نے ایسا کر دیا لیکن جب آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھے سوچیں گے تو آپ کہیں گے کہ اگر میں بھی اس کی جگہ ہوتا تو میں نے بھی ایسا ہی کرنا تھا تو یہ چیز کیا ہو گئی یہ ایلیمنٹ ہے ہماری ایموشنل انٹیلیجنس کا ٹھیک ہے اب اگلا جو انٹیلیجنس کا ہے وہ ہے سوشل سکیلز سوشل سکیلز میں کیا کیا چیز انکلوڈ ہے what do you think سوشل سکیلز میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کون کون سا ہمارا رویجہ سوشل سکیلز میں آتا ہے کنورسیشن ایکسیلنٹ ہیلپ ٹھیک ہے ہیم دوسروں کو آپ ہیلپ کر رہے ہیں یہ بھی ہمارا سوشل کمیونکیشن زبردست پرابلم سالونگ ایکسیلنٹ 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 سو بریلینٹ آئیڈیاز آ رہی ہیں چیلنج سوشل سکیلز سیکریفائز بلکل بہترین ٹھیک ہے نا اب سوشل سکیلز کیا آئیں کہ سوشل سکیلز ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہماری سوشل سکیلز آئیدر ہم سیکھنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر ہم ان کو ڈسپلی کرنا یا اپنی عملی زندگی میں اختیار کرنا شروع ٹالرینس بہترین پوائنٹ آپ نے بتایا نا یا آپ مینرز سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹالرینس بہت بڑی بات ہے ٹھیک ہے اور یہی چیز آپ کو زندگی میں کامیاب بناتی ہے اور اس میں بلکہ ایک ایکسپیریمنٹ بھی کیا گیا بچوں پر یا ایک ریسرچ آئی تھی اس میں انہوں نے جو چھوٹے بچے تھے کلاس میں ان کو چوکلیٹس تھی اور ان کو کہا کہ یہ چوکلیٹس آپ نے فلان وقت کھانی ہے مثلا اس میں بیچ میں دو تین گھنٹے کا انہوں نے وقفہ دیا کہ چوکلیٹس آپ اس کے بعد کھائیں گے تو اس میں سے کچھ بچوں نے تو اسی وقت کھانی اور کچھ بچے وہ واقعی رکے رہے اور انہوں نے پھر ان کو کھایا اس چوکلیٹس کو پھر بعد میں جو ریسرچ کی گئی تو جو رکے رہے تھے یعنی جو انہوں نے صبر کیا وہ زندگی میں کامیاب تھے ان دوسرے بچوں سے تو یہ بہت بڑی سکل ہوتی ہے اور یہ سکل اپنے میں پیدا کریں اپنے بچوں میں بھی پیدا کریں یعنی ذرا سی بات ہوتی ہے نا ہمیں ایک دام بے سبرے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ایشو بھی کوئی اتنا بڑا نہیں ہوتا پھر یہی چیزیں آگے آپ کے فیوچر جو ہماری ریلیشنز ہوتے ہیں اس میں پھر جا کے یہ ایفیکٹ کرتی ہیں تو ٹولریٹ کریں ٹھیک ہے جتنا ٹولریٹ کریں گے اتنا زیادہ آپ پہ کامیاب انسان بنیں گے تو سوشل سکلز کب سے شروع ہوتی ہیں یعنی ہمارے پیدا ہوتے ساتھ ہی ہم سوشل سکلز یا سیکھنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر اپنی زندگی میں لانا شروع کر دیتے ہیں اور مرتے دم تک ہماری سوشل سکلز جاری رہتی ہیں ٹھیک ہے اب سوشل سکلز کیا ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے رہنا کیسے ہے یعنی کین حالات میں دوسروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اب نو میٹر کس قسم کے معاملات ہیں کس قسم کے حالات ہیں تو آپ وہاں پہ کیسے طرح ان لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں اس سیچویشن سے ڈیل کر رہے ہیں تو یہ ساری کی ساری سوشل سکلز میں آ جاتی ہیں اور سوشل سکلز پہ انفرچونیٹلی اب ہم اس کی طرح توجہ نہیں دے رہے ٹھیک ہے یو جیلی ہم یہی سمجھتے ہیں جی جی بھول جانا چاہیے ہر بورے اٹی چھوڑ بلکل اسی طرح ہے بھول جانا چاہیے اور سام ٹائمز اگر آپ بلا نہیں بھی سکتے تو اس کو بلانے کی کوشش کریں سام ٹائمز ہوتا ہے کہ کسی کا رویہ اتنا برو ہوتا ہے کہ آپ بلانا چاہیں بھی تو پھر بھی نہیں بلا سکتے تو اس وقت کہے کہ جب بھی آپ کو اس طرح کی کوئی نیگٹیو خیالات آئیں تو اس وقت کسی اور ایکٹیویٹی میں آپ نے آپ کو انگیج کریں اچھی کوئی بک پڑھنا شروع کر دیں ڈرائنگ پڑھنا شروع کر دیں اچھا سر اگر کوئی غصہ دلائے تو کیا کرنا چاہیے جی یہ بڑا اچھا کوششن آپ نے پوچھا غصہ دلائے تو آپ وہ غصے میں نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے نا اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہ آپ کو دیکھیں نا یہ ایک قسم کا انسٹنکٹ ہوتی ہے یا ایک قسم وہ ایک ایسی سیٹویشن کرتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو غصہ دلائے جائے تو اسی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں وہ کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ ایک اتفاہ دیکھیں میں اچھا ساتھا آپ کو کتنی اچھی سی کہانیاں بھی سنا رہوں تو اب اس میں سے یہ ہے کہ گدے اور گھوڑے میں بحث ہوگی کہ گاز کا رنگ گدے نے کہا جی کہ گاز کا رنگ سرخ ہوتا ہے گھوڑے نے کہا نہیں نہیں گاز کا رنگ سبز ہوتا ہے اب دونوں میں لڑائی شروع ہوگی تووں تووں میں میں بحث تقرار جنوار اگٹھے ہوگئے پکڑ کے کیا ہوا کہ شیر کے پاس لے گئے اور شیر نے کیا کیا کہ شیر نے گدے کو کھا کی کہ اس معاملے میں گدر ٹھیک ہے سارا خصور گوڑے کا ہے ٹھیک ہے ہر چلے کہ سارے اب گوڑے نے پوچھا شیر سے بادشاہ سلامت گاز ہوتی تو سبز ہی ہے تو آپ میں سج بھی کہہ رہا تھا پھر بھی آپ نے میرا ساتھ نہیں دی اور مجھے ہی سزا سنا دی تو شیر نے کیا کہا کہ تمہیں سزا اس لیے سنائی ہے کہ تم نے گدے کے ساتھ بحث کی ہے ٹھیک ہے نا ایسے لوگ جو آپ کو ایریٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا جو لوگ آپ کو غصہ دلانا چاہ رہے ہیں تو اس وقت آپ نے غصے نہیں ہونا اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ سم ٹائمز آپ بچوں کو سمجھوارے ہوتے ہیں تو سالے چان نے ہینڈ ریز کیا ہے بیٹا جس کے ایف تیریز انی کوسچن ان یور مائن تو وہ یہاں پہ چیٹ باکس میں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر کسی کا کوسچن اگنور ہو جاتا ہے یعنی اگر آپ نے یہاں پہ کوسچن کیا اور میں نے اس کو اگنور کر دی ہے چونکہ سام ٹائمز چیٹ باکس میری ہے تو کوشش تو ہے کہ میں سارے میسیز پڑھوں یہ کہا جی کہ کسور آپ کہے کہ آپ نے اسے بحث کی ہے تو یہ چیز آپ نے زندگی میں یاد رکھنی ہے کہ غصے آپ نے نہیں ہونا جب آپ غصے ہو رہے تھے تو آپ اپنا ایک کمزور پوائنٹ آپ اپنے دوسرے لوگوں کے ہاتھ دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ پھر کیا ہوتا ہے اکثر اوقات اکثر اوقات جیسے ہم کہتے ہیں اچھا دیکھنا ابھی میں اس کو یہ بات کھوں گا نا اگر آپ کو غصہ آ بھی رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو دھیمے انداز سے اور غصہ یعنی قصے ناراض کی کا اظہار کرنے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو چلائیں اونچا بولیں آپ سمپل خاموشی اختیار کریں اسے دوری اختیار کریں اس کا زیادہ بہتر امپیکٹ ہوگا چلے میں آپ کی کمینٹس پڑھ لوں there are many people who criticize you but one minute but you just be quiet and keep moving on excellent approach اچھا what people think if you will think that thing then what which yes فریال ہاں جی بات ہے وہ آپ کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو اور انہوں نے کیا سوچنا لوگ کیا کہیں گے اس بیماری سے آزاد ہوں الحمدللہ very good بہترین اس بیماری سے اگر ہم آزاد ہو جائیں تو ہمارے سارے مسئلہ ہی حل ہو جائیں لوگ کیا کہیں گے ٹھیک ہے اچھا دوسروں کی غلطی کی سزا خود کو دینے کا نام اس سے excellent بہترین بہترین کومنٹ ہے فریال بلکل اسید رہی ہے ٹھیک ہے نا اصل مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ڈیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے یعنی خود انہوں نے enjoy کرنا ہوتا ہے یعنی کوئی بھی آپ کو point ہے تو یہ اس میں اور اگری بات یہ ہے نا کہ unfortunate ہمارا ایک set up ایسا بنا ہوا ہے especially پاکستان ہندوستان جو ہمارا یہ تقریبا سارے یہ area ہے کہ ہم personal affair میں بہت زیادہ دخل اندازی کرتے ہیں یعنی first time میں آپ کسے ملیں السلام علیکم والیکم السلام آج کیا حال ہے ٹھیک ہے سنائیں کتنے بچے ہیں آپ کے ٹھیک ہے شادی ہوگی یا نہیں ہوگی کہاں پہ جواب کرتے ہیں پے آپ کی کتنی ہیں ٹھیک ہے تو اچھا بھائی بین بھائی کتنے ہیں اگر ٹھے رہتے ہیں یا الگ لگ رہتے ہیں اب یہ کہ these are the personal questions personal questions کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے اسے ایک وئے آپ کی respect ہوتی ہے جب آپ کسی کے undue یعنی interference آپ نہیں کر رہے ہوتے تو اسے آپ کی لوگ کہیں کہ اِنَّا لِلَّا اِنَّا اِلَا اِحْرَاج بلکل ہی بات ہے تو اس لیے یہ ہے کہ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ نہ تو اپنی زندگی میں کسی کو interfere کرنے دیں ایک safe distance shut up call shut up call doesn't mean کہ آپ نے کوئی ہارش رویہ رکھنا ہے آپ اپنے رویہ سے یہ ثابت کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ کچھ زیادہ ہی میرے سرکل کے اندر آ چکے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ہوگا کہ جب آپ کا ایک behavior اچھا ہوگا جب کسی کی معاملات میں آپ دخل اندازی نہیں کریں گے تو دوسرے بھی تھوڑا سا ہچکچائیں کہ آپ کے معاملے میں دخل اندازی کرنے سے ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہے کہ emotional intelligence کے حوالے سے کچھ points جی جی ایسا ہی ہے بلکل جی اچھا میں آج کل youth کو بہت زیادہ تنقید کا نشہ ناماتل کہتے ہیں کہ ایسے بولنے کی طریقے موپھٹ ہے جی جی بلکل اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جب آپ کسی بھی بات سے انکار کرتے ہیں یعنی ایک social setup جو چر رہا ہوتا ہے تو عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ آج کل بچوں کو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے ایسی بات نہیں ہوتی سم ٹائمز ہی ہوتا ہے کہ بس یہ نا اس میں آپ کو کہنے کا انداز ہے وہ بڑا مودبانہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسا impact نہ جائے کہ کوئی insulting remarks یا دوسرا یہ سمجھے کہ آپ کہ آپ اس سے لڑنا چاہ رہے ہیں یا پورا کرنا چاہ رہے ہیں لیکن عموماً یہ آپ کی بات ٹھیک ہے دانیال کہ most of the time جب آپ اپنی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں جی ان کو تو بولنے کی تمیز ہی نہیں ہے یہ تو جو آتا ہے امو میں بول دیتے ہیں اچھا جی success is called shit of Paul mind your own business یہ بول دیں نہیں نہیں اتنا سخت بھی نہیں بولنا آپ نے اپنے رویے سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ ان کو دوبارہ آپ کے سامنے بات کرنے کی جورت نہ ہو ٹھیک ہے اور ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کچھ پوچھ پی رہے ہیں آگے سے چھپ ہو جائیں ٹھیک ہے اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ اس میں آسانی سے کہہ دیں کہ میرا حیال ہے کہ یہ question مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے first time اگر آپ گئے ہیں اور وہ ہاں بات کو change بھی کر سکتے ہیں یہ بھی بہترین ہے ٹھیک ہے تو یعنی according to the situation آپ نے اس کو deal کرنا ہے اچھا اب یہ ہے کہ اب ہم نے emotional intelligence اب آئے گی کیسے اچھا سر ایک اور بات اور کوئی student اپنے کسی teacher کو جان کر کلاس کے دوران بار بار تنگ کرے تو teacher کو ignore کرنا چاہیے یا پھر اس بچے کو بار بار سمجھانا چاہیے اچھا اس کا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ اگر تو question relevant ہے آپ بچے کو آنسر دیں اب سام ٹائم کی ہوتا ہے وہ just irritate کرنے کے لیے اور انہوں نے پہلے سے planning کی ہوتی ہے کہ ہم teacher کو اس طرح تنگ کریں گے تو اس میں سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو الگ سمجھائیں ٹھیک نا سب کے سامنے نہیں یہ کوئی ہے کہ آپ جنرل کلاس میں جاتے ہوئے کلاس کے rules set کر لیں مثلا جیسے میں نے ابھی یعنی میری بات مان لیں بچے اگر نہیں مانتے تو اس وقت آپ نے یہ کرنا ہے کہ کلاس میں ٹھیک ہے ایک بار question پوچھا جواب دے دیں پھر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں question پوچھنے کا مقصد صرف اور صرف تنگ کرنا ہے تو پھر آپ بچے کو ignore کریں اب after the period اس بچے کو بلائیں اور پھر اس کو کیا کریں کہ پھر آپ اس کو بتائیں کہ اس طرح یہ بیٹا یہ بیہیوئر اس میں positive change آپ کی آنی چاہیے تو عموما جب بچوں کو الگ بلا کے سمجھاتے تو اس میں بہتری آ جاتی ہے بٹ سٹیل اگر پرابلم جاری ہے تو پھر اب اس کے پیرنٹ سے contact کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ ان بچوں کو کچھ ایکٹیویٹی دے دیں ٹھیک ہے کوئی اسائنمنٹس دے دیں تو اس میں وہ آ جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جی فہیمہ پوچھیں جی سر why do I cry when I get angry آجی crying it's normal اچھا یہ تو یہ بات غصہ نارمل ہے اب یہ نہ سمجھا کریں مجھے غصہ کیوں آتا ہوتے ہیں وہ چھپ ہو جاتے ہیں تو یہ depends on your psychology یہ ہر ایک اپنا لگ ہوتا ہے لیکن یہ مسلسل ہوتے رہنا یعنی ذرا سی بات ہوئی اور اس میں آپ دو دو تین تین دن اس بات کو لے کے بیٹھے ہوئے تو یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ کیسے ہوگا یہ ٹریننگ سے ہوگا ٹھیک ہے تربیت سے ہوگا جیسے آج آپ یہ سیشن اٹینڈ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ کافی آپ کے بہیوئر میں بھی انشاءاللہ بہتری آئے گی اچھا یہ سبقیہ کہتی ہیں کہا جاتا ہے کہ خاموشی بہترین جواب ہے اور میں خاموش رہوں تو جواب میں سننے کو ملتا ہے اس میں تو ایگو بہت ہے کوئی بات نہیں وہی بات ہے کہ لوگ کہیں کہ اس کو ذہن سے نکال دیں جو کہتا ہے اگو بہت ہے تو اس کو بہنے دیں کچھ بھی نہیں ہوتا اچھا 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 طریقے روکنا بھی ہے روکنا بھی ہے ٹھیک روکنا کیسے وہ میں آپ کو بتا دیا کہ آپ نے رویہ ہرش رکھنا ہے کیوں کوئی بوری بات کہ نہیں ہے یا ان کو ہرش لینگویج استعمال کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی نیٹ ایشو ہے ماریم یہ میں اپلوڈ کر دوں انشاءاللہ یوٹیوب چینلل پر اپنے اور وہاں سن سکتی ہیں اچھا فریال حان ہو گیا تینک جی مریم سہیل انشاءاللہ سر ٹھیک ہو گیا اچھا اب میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتا دیتا ہوں کہ سیلف اویرنس آپ کیسے لا سکتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے بات کی نیٹیلیجنس اپنے آپ کو جاننا اپنے اموشن کو جاننا اور دوسروں کے اموشن کو جاننا تو یہ کام آپ نے کرنا ہے اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی دیگنیٹی کو لوس نہیں کرنا یعنی وہی بات جو آپ نے چیز چل لہا کے ہاشوے سے کہنی ہے وہ آپ آرام سے بھی کہہ سکتے ہیں اپ سکوز جیسے عام ہمارا واسطہ یہاں پر کافی سارے ٹیچرز ہیں پیرنٹس ہیں تو اگر آپ ایسا بیہیوئیر دیکھتے ہیں اپنے بچوں میں اپنے سٹیوڈنٹس میں تو وہیں پہ آپ پوری ایک تقریر اونچے اونچے واسے بول رہے ہیں اور بچوں کو کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں کتنے دفعہ سمجھا ہے کلاس میں آران سے بات کیا کرو کیوں نہیں تم چھو کر بولتے کیوں نہیں سکون سے بولتے ٹھیک ہے اب جب ہم خود چیہ رہے ہیں تو بچے کو کیا میسیج ہم نے دینا ہے کہ اس نے دھیمی آواز ہوگا ٹھیک ہے جب دھیمی آواز ہوگی تو اگلا بھی آپ سے دھیمی آواز میں ہی بات کرے گا اب وہ بھی چلا رہے ہیں اگلا بھی چلا رہے ہیں اور بچوں کے معاملے میں ٹھیک ہے چاہے آپ کے اپنے بچے ہیں چاہے آپ کے سٹیوڈنٹس ہیں تو بچوں کے معاملے میں آپ نے دیکھیں آپ بڑے ہیں وہ بچے ہیں ٹھیک ہے نہ سمجھیں تو ان کو اپنا دشمن حیال نہ کریں اپنا بچپن یاد کر لیا کہ ہم نے کیا ہوتا ہے ہماری اس میں ہمارا کیا رویہ ہوتا تھا تو ایک تو یہ کرنا نازف سے نازف صورتحال تف صورتحال بھی ہے تو آپ نے اپنی سچویشن ہی ہوتی ہے لیکن عام روٹین میں کوشش کریں یعنی پہلے سے آپ کے مائن میں ہوگی اگر مجھے غصہ آئے گا تو میں اس وقت نہیں بولنا بعد میں اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایکشن لینا ہے تو آگے اس میں جو اگلی چیز ہوتی ہے آپ پریزنٹ کو پتہ نہیں کیا میرا بنے گا اگلے سال میرا کیا بنے گا پتہ نہیں اگلے مینے میرا کیا ہوگا ٹھیک ہے اب کیا ہے جی بھائے اس وقت میں نے یہ کام کر لی ہوتا تو میں بڑا کچھ نصیب تھا ٹھیک ہے اس وقت میں اگر میں نے کام یہ نہ کیا ہوتا تو میرے آج اس جگہ پہ ہوتا تو یہ کام چھوڑ دینا یعنی ماضی سے بھی نکلیں فیوچر سے بھی نکلیں پریزنٹ پہ فوکس کریں اب اللہ تعالی نے آپ کا ماضی بنا جاتا اللہ تعالی نے اللہ تعالی کے ہاتھ میں آپ کا فیوچر بھی پریزنٹ بھی سارے ہوگے اور آپ وہاں پہ سیلیکٹ نہیں ہو سکے لیکن آج جب آپ سمجھ کہ نہیں آج میں اس سے بہتر جگہ پہ ہوں اگر میں وہاں سیلیکٹ ہو جاتا پھر میرے پاس اتنی زیادہ اپوچرنٹیز نہیں تھی ٹھیک ہے نا یہ اللہ تعالی کی فیصلے ہوتے ہیں یعنی جو پلینر ہے اللہ تعالی وہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالی کی بہترین پلیننگ ہے ہماری بڑی محدود سی سوچ ہوتی ہے سورہ اکہ میں جو واقعات ہے حضرت موسی علی اسلام اور حضرت حضر علی اسلام کا کشتی میں جا رہے ہیں اس کا پھٹا نکال دیا بچے کو قتل کر دیا دیوار گر رہی اس کو سیدھا کر دیا اب یہی اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالی اس کی ریزن نہ بتاتے قرآن کریم میں تو پتہ نہیں ہمارے کہاں کہاں کے حالات چاہتے اور کتنا ایک بحث ہوتی اس پہ اگر اگر یہ کشتی ایک ظالم بادشاہ تھا جو بھی صحی کشتی دیکھتا تو اس کو ضبط کر لیتا تھا تو ہمیں کیا بتا چلتے ہمیں اندازہ ہی لگا سکتے تھے مفسرین کرام وہ کیا کرتے وہ اندازہ لگا تھے کہ یہ اس کی ریزن ہو سکتی ہے تو یہ ایک بہترین سبق ہے ہمارے لئے سورہ کارف میں یہ بہت چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سمجھ سے باہر ہیں وہ سکتے اب ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہوں دس سال بعد پانچ سال بات سمجھ بھی آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت اس فیصلے میں موجود تھی تو یہ اپنے کام کرنا ہے پیزنٹ میں رہنا نہ فیوچر میں جانا اور نہ پاسٹ کے بارے میں کرنا ہے اب اگلی جو چیز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اکثر ہم اپنے پاسٹ کو یاد کر کے خود کو پریشان کرتے برکل اس طرح ہوتا ہے تو پاسٹ کو یاد رکھیں یاد رکھنا ضروری ہے اس کو ایزا موڈل لیں پاسٹ میں یہ غلطی کی تھی اس کا مجھے یہ بچے کو بولتے ہیں کہ آپ کو یاد کروایا گیا ہے اس کو ریوائز کریں آئے گا لیکن وہ ایسے ہی آج کچھ یاد نہ کر کے کلاس میں سویا بیٹھا ہوا ہو پیرنٹس کو بھا چاہے کہ کوئی رسپانس نہیں دے رہے ہوں تو وہاں کیا کرنا چاہیے کیسے ignore کریں پیرنٹس بھی رسپانس نہیں دے رہے تو جس بھی والد ہیں انہیں اپنے بچے کو سکول بھیج ہے تو کسی نہ کسی حد تک رسپانس دیں گے لیکن ہوتا ہے پیرنٹس کی طرف سے رسپانس نہیں آتا اس سے پھر یہ ہے کہ آپ بچے کو کلاس میں ہی تیاری کروانے کی کوشش کریں اگرچہ یہ مشکل کام ہے اس کسی ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کوشش کریں کہ اس سکول کے اندر ہی آپ اس میں رکھیں ٹھیک ہے وہ پہ کوشش کریں تھوڑا موٹیویٹ کریں اس طرح بعض بچے جو سلو لرنرز ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ سارے سالے سلی بس یہ آپ کروائیں ان بچے 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 آپ کی بچے بانڈری ہیں ہر رشتے میں ہر ریلیشن میں ایک بانڈری لازمی رکھیں ٹھیک ہے نہیں آپ کو پتا ہو کہ یہ ڈسٹینس اس رشتے میں اتنا میرے ڈسٹینس رہنا ہے ٹھیک ہے جب ڈسٹینس ہوتے تو اس میں آپ ہزت بھی ہوتی ہے جب بہت زیادہ آپ لوگ کلوز ہو جاتے ہیں کسی بھی رشتے میں تو پھر کی ہوتا ہے پھر اس میں پرابلم آتی ہیں ٹھیک ہے اس لئے یہ ہے کہ ہم سٹیننٹس کی بات کریں تو سٹینٹس سے آپ فرینڈلی رویہ رکھیں اس میں ایک اچھی کوٹیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ فرینڈلی تو رہیں لیکن فرینڈز نہ بنیں فرینڈز بنیں کہ پھر آپ ان سے کام نہیں لے سکتے ٹھیک ہے نا تو اس لئے ہے کہ ہم نی بانٹریز ہونی چاہیئے اس طرح آپ کے کلوز فرینڈز ہیں بھائی ہیں بہن ہیں اس رشتے بھی کہہ نا کہ ایک گیپ لازمی ہے یعنی ایک گیپ لازمی ہے جب تک وہ قائم رہے گا وہ رشتہ قائم رہے گا اور جب وہ زیادہ کلوز آف ہو جائیں گے اس میں لازمی مسائل آئیں گے ہو ہی نہیں سکتا کہ مسائل نہ آئیں تو یہ ہے کہ آپ نے پیس پیس نیڈز کیا سب سے پہلے یہ نیڈز نہیں ہے اپنے ذہن کو دوسروں کی حاطر برباد نہ کر رہے جو چیز جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے تو اس کو وہاں پر روکنے کی کوشش کر رہے اگلی بات یہ ہے کہ آپ اس کو بی فرینلی بی فرینلی نیڈز بلکل تو ریسپیکٹ آپ نے دینی آرہی کو اس لگے کہ کسی نے کچھ صحیح کام نہیں کیا تو اس کو بجائے چیخ چلانے کے ریسپیکٹ فل وی سے کہیں کہ یہ مجھے کام پسند نہیں آیا یا آپ اس طرح سے زیادہ بہتر انداز سے کر سکتے ہیں تو یہ پھر اس میں آجائے گا اچھا اب یہ کہ اس کی امپورٹنس یا اس میں بہتر ہم لا سکتے ہیں تو وہ کچھ ٹپس میں آپ کو بتا رہوں تو پہلی جو ٹپ ہے وہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو observe کر نا ہے مثال کے طور پر آپ آفس میں تھے سکول میں تھے کسی پولیج نے کوئی بات کہی آپ نے اس کو آگے سے اور سخت بات کہہ دی اب تھوڑے دیر بعد آپ پہ تھنڈا ہوا تو آپ نے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا اب کیا کریں آپ مو کا محل دے کہ آپ ان سے معافی مانگیں اپنی غلطی تسلیم کریں اب جب گھر آئیں تو گھر آکے تھنڈے دماغ سے ایک پرسمنٹ کے وائس ڈسٹورشن جن کو وائس ڈسٹورشن ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو اپلوڈ کر دوں یوٹیوب پہ اور وہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اچھا تو اب اپنے کیا کرنا ہے جو یہاں تو بڑی سادہ سی تھی لیکن میں نے اتنا برے وی سے ان سے بہیویر کی ہے تو کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے پھر آپ کیا کریں کہ یہ آپ کے لیے آہستہ آہستہ آپ لیے یہ ایزی ہو جائے گا اس بات کو سمجھ رہا اور اپنے آپ کو انیلائز کرنا اور نیکس ہے فلان کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی ہے اگر آپ کسی اور کو اپنی زندگی کا کنٹرول اس کے حوالے کر کے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ غلط ہو گیا ہے میرا فیصلہ کسی اور نے کر دی ہے تو یہ آپ کی غلطی ہے چاہے اس کو مانے یا زندگی کو ھوزا رہے ٹھیک ہے سو میکن اگر اپنے سرکل میں رہے گا دیکھیں اللہ تعالی کا نظام ہے جیسے سولر سسٹم ہمارا چر رہے پورے سیارے اپنے مدار میں گردش کر رہے اب وہ جویں گردش سے ایک بھی زرہ سا بھی نکلے گا وہ پور سسٹم تباہ ہو جائے گا اب ٹرائفک جیم کیوں ہوتا ہے یعنی بڑی بڑی ہمارے کھلی روڈز ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک بندے کی غلطی سے پور ایک پورا سسٹم آپ کا گریش کر جاتا ہے یہ ہمارے ہیومن بیہیوئیرز یہ بھی اسی طرح ہی کاؤنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ سم ٹائمز جب آپ بہت زیادہ کسی کو اپنا اتنی آزادی دے دیتے ہیں کہ وہ آپ کے پرسنل مسائل میں بھی انٹرفیئر کر رہے ہیں اور پھر بعد میں آپ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایسا ہو ہے تو یہ آپ کی غلطی ہے ٹھیک اس پہ آپ سٹینڈ لیں جو سچ ہے اس پہ کھڑے رہے ہیں اگر تھوڑی بہت مشکلات آتی ہیں ان کو برداشت کریں اور یہ حمد پیدا کریں اپنے آپ میں کہ اس کے آگے آپ سٹینڈ لے سکیں اور اگلی بات یہ ہے کہ کوئی آپ کے خلاف سٹینڈ لے رہے ہیں آپ اس سے کوئی زبردستی بات منوانا آگیا ہے ٹھیک ہے تو مسٹیک میکس وائز وائز میک میری مسٹیک گوڑ جی بلکل اس کا مطبہ ہے کہ آپ آستہ 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 آہ بہت وائز ہو جائیں گی گوڑ اچھا جیلنج جیلنج آج اب ایک ووٹ آئی ہے کہ اپنے آپ کو سیلیبریٹ کریں جی ٹھیک ہے جو بھی چھوٹی چھوٹی کامیابی ہوتی ہیں ان کو سیلیبریٹ کریں دوسروں سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ میری میری تعلیہ بجائیں گے اپنے لئے خود تعلی بجائیں ٹھیک ہے اپنے آپ خود اپریشیییٹ کریں دوسروں کی طرف اپنا دھیان لگائیں جی اچھا یہ میں بڑا اچھا کام کی ہاں اس کو دیکھو میری تعریف کرتا یا نہیں کرتا ٹھیک ہے کوئی کسی کی تعریف نہیں کرے گا ٹھیک ہے عمومن ہمارا جو رویج ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نیگیٹیو سائی آگے چلتی ہے اس نے ایسا کی ہے پتہ نہیں کہا سے کہا بات پہنچ جاتی ہے اگر کوئی نیگیٹیو آپ کے خلاف بول رہے اس کو ایسی لیں کوئی زیادہ تینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اسی طرح اگر آپ کوئی سکسس ہے تو اس کو آپ خود مل کے سیلیبریٹ کریں اب سیلیبریٹ کرنے سے یہ مراد ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو سیلیبریٹی کرنا ہے کہ میں بہت اچھ ہوں جہاں پہ آپ کو ایمپروومنٹ نظر آتی تو وہاں پہ اپنے نیگٹیو پوائنٹ ہیں وہ بھی آپ لکھ نے ہیں ایک اور کام جو آپ اچھی زندگی یا ایموشنل انٹیلیجنس بننے کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہے کہ ایک جو اپنے ایموشنل کو اکسپریس کرنے کے لیے یا پھر کسی سے لڑائی ہوئی ہے اب دیل اس کے موہ پہ کچھ کہہ نہیں سکتے پھر جو ہوتا ہے کہ ہم وات سی سٹیٹس پہ لگا کے اور پھر دیکھتے کہ ہاں اس نے پڑھا یا نہیں پڑھا میبی سٹیٹس شاہین آسان دیرس گریٹ ایموشنل پویٹری بیٹ ٹھیک ہوگیا نایاب گوٹ یہ بھی اچھا طریقہ ہے نا میسیج پہنچانے کا دوسرے کو میبی اچھا چلیں جی یہ وٹس ہے والا کام ساری کر رہے ہیں جس ڈائیری سٹیٹس فار آل گوٹ سویل پر وہ بھی یہ ہے کہ آپ ڈائیری کی عادت بنائیں سر میں اپنی پویٹری رکھتی ہوں کبھی کبھی لکھتی ہوں کبھی شاہین آسان گور جی ماشاء اللہ شیئر کیجئے گا اپنی پویٹری مجھے وٹس ہے پہ آئی وڈ لائک ٹو آئی ریڈ دیٹ اور بہت اچھی بات ہے کہ پویٹری کے تھو آپ اپنے اموشن کا اظہار کر سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے نا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ڈائیری رکھنی ہے اس پہ آپ امپورٹن پوائنٹ ساتھ لکھتے جائیں گے اور وہ آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا کہ آپ اس کو منیج کر سکتے ہیں اچھا اب نیکس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ چیز دیکھ ہے کہ کیا چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے اور سادر سی بات ہے کہ جب کوئی ہم اپریشییٹ کرتا ہے یعنی کوئی ہم مسکرا کے بات کرتا تو ایک دام ہم بوسٹ اپ ہو جاتے ہیں اور ہماری پرفارمنس بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے تو یہ چیز دوسروں کے لئے بھی یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کس سے بات کریں مسکرا کے اچھے چہرے کے ساتھ بات کریں اور مریم جرال یہ کہتی ہے جب آپ کی امیدیں ہتم ہو جائیں گی دوسروں سے پھر خوش رہیں گے دوسروں کے معاملات سے جتنا سے آپ الگ رہیں گے تو آپ خوش رہیں گے اچھا ایک اور بات ہے یہ ٹیکنیک ہوتی ہے آرٹیکل لکھنے کے مین پو روز کیا ہیں آرٹیکل لکھنے کے مین پوائنٹس کیا ہیں آرٹیکل جو بھی آپ نے جبین جواد والیکم السلام ورحمت اللہ فری سہاری انسان کو کمزور کر دیتے بلکل جی سہاری اب اپنی کہہ کرنے کہ ٹیک ایز ٹھیک ہے اس کہ اردو میں بھی ایک پوٹیشن ہے کہ بہت سی باتیں سنی انسنی کرنی پڑتی اور دیکھ اندیکھی کرنی پڑتی ہیں تو نور بھی کرنے ٹیک بچوں کو اور جی جی ایرسو کے اعلیٰ خلال حسیت اکامل عطا فرمائیں جبین جواد تو اب اس میں سے اکثر ہوتا ہے جیسے آپ بچوں کے پاس سکول کے بچے ہیں آپ کلاس کے بچے گھر کے بچے تو بہت کوئی غلطی کر رہے ہیں آپ نے ان کو دیکھ لیا اور وہ تھوڑا سا شرمندہ ہوئے یا آپ کو لگا کہ انہوں نے محسوس کر لی میری پریزنس کو تو وہ بس وہیں پہ بات ختم کر دیں اب اس معاملے کو لے کے اگر ہم وہیں پہ کوئی بچے سمجھتے ہیں تھوڑا سا کمزور دکھائی دیتا کہ نظریں جھکا لیے تو ہم اس پہ چڑھائی کر دیتے ہیں اور اس کے برس جو آگے سے اکڑخانے دکھاتا ہے ادھر ہم کمزور پڑ جاتے ہیں تو یہ ہم کمزور ہی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں انہوں نے میری پریزنس کو فیل کر لی ہے تو اب مجھے ضرورت نہیں ہے تو پھر جی 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 اموشنل ٹریگرز 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 کیا ہوتا ہے کہ ایک دم جو چیز آپ کو یعنی کوئی کام کرنے پہ مجبور کر دی جو شروع میں ایک پسچن آیا تھا نا کہ لوگ غصہ میں دلاتے ہیں ٹھیک ہے ان کا بیہیویر میں غصہ دلاتے ہیں یہ کہ یہ ٹریگر ہے ٹھیک ہے اسے غصہ ہو سکتا ہے محرکات خوف ہو سکتا ہے جی مخدس محرک جی محرکات ٹریگرز محرکات جی محرکات یعنی جو آپ کو کچھ کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک بڑے لذیز سی ڈش کی خوش پو آ رہی ہے ایک دم ہمارے موں میں پانی آتا ہے اب یہ بندے سے بچنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اسی طرح کوئی رویہ ہے کوئی جگہ ہے جو آپ کو پریشان کرتی ہے تو آپ سے وہاں سے بچنے کی کریں اگرہ بڑا اچھا اور golden اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے predict کرنا ہے کہ آپ کیسا feel کریں گے ٹھیک اور یہ especially teaching میں ٹیچرز کے لیے اکثر ماری ٹریننگ کو یہ ہی بتایا جاتا ہے کہ ایک ideal situation لے کے کلاس میں نہ جائیں ٹھیک میں کلاس میں جاؤں گا سارے بچے پور سکون بیٹھے ہوں گے جوئی میں انڈور ہوں گا کہیں گے گوڈ مارننگ سر ہم آپ کافی دیر سے انتظار کر رہے اس کے بعد میں اپنی بات شروع کروں گا جیسے آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے پور سکون میری بات سون رہے تو وہ بھی اسی طرح سون گے کلاس نرسری یا پرپ کے بچے یا سیون کے بچے یہ کیا ہے کہ جو امیجینیشن کی ہے تو پہلے سے آپ سوچ کے جائیں کہ میں وہاں پہ جاؤ گا یہ مسائل ہوں گے بچے لڑ رہے ہوں گے ایک آئے گا اس نے میرا لنچ کھا لیا ہے تو یہ سارے کے سارے میں انہی سیچوئیشن کو ڈیل کرنا ہے تو یہ جب پریڈکشن آپ کی ہوگی تو یہ آپ لیے بہت آسان ہو جائے گا اس سیچوئیشن کو سمجھ نا تو یہ تھے کچھ پوائنٹ آخری ہے وہ ہے پوائنٹ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اس پہ بات ہم کر چکے ہیں تو آخری بات اس میں یہ ہے کہ دوسروں سے اپریسییشن نہ مانگیں کوئی بھی کام آپ کر رہے تو یہ نا سمجھا کہ لوگ مجھے اس کی تعریف کریں گے ٹھیک نا دوسروں پیپل تو ڈرس ڈیو وآلیکم السلام جی علام کادر وآلیکم السلام ویبینار آپ کا یوٹیوب انشاءاللہ پروڑ ہو جائے گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہر چیز کی اپریویل نہیں لینی بہت کہ میں بڑا دکھ ہوتا ہے میں نے تو اس کے لئے بڑا کام کیا وہ میرے لئے یقین بھی نہیں کر رہا یقین نہیں دلانا یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی کام کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کریں خود آپ کا اپنا زمیر مطمئن ہے تو اس کے لئے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے سو لازت اگریبن ٹین مئنٹس قویسچن آنسر سیشن کے لئے رکھنے بارال اس سے پہلی ہے کہ دوس پارسپینٹ جو تھوڑا سا لیٹ جن نے جوائن کیا تو ان کے لئے امپورٹن پوائنٹ سارے ہم لاسٹ میں بتا دیتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس اور یہ ایموشنل انٹیلیجنس اسکل کو نہ ہم خود سیکھتے ہیں نہ ہی اپنے کوشنٹ لیکن ای کیو یعنی ایموشنل کوشنٹ تو یہ بھی ضروری ہے انتہائی ضروری ہے اپنے ایموشن کو منیج کر لیں تو میں اتنی ہموشن کرنے چاہئے کہ تمہاری کامیابی شور مچا دیں بلکل اسی طرح ہے تو اب اس میں یہ ہے کہ نمبر ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے نمبر ایک اپنے ایموشن کو سمجھنا ہے دوسروں کے ایموشن کو سمجھنا ہے نمبر ایموشن کو ریگولیٹ کرنا ہے پریشان کس حد تک پریشانی کرنی ہے پھر اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ کس طرحے سے ہم یہ ویرنس حاصل کر سکتے ہیں پریزنٹ میں ہم رہیں گے سیل آپ بتا بھی سکتے جیسے میں آپ بتائیں ایموشن تو آپ سادہ پہلی بات ہے کہ خاموش ہو جائیں یا پھر سمپل بتا دیں میرے حال میں یہ مناسب تو نہیں ہے ٹھیک ہے نا سادہ صاحب یہ نہیں کوئی اوچی آواز سے بولنا ہے دھیمی آواز سے اور بڑے آرام سے انٹرویورز جو ہوتے ہیں یہ نہیں کہ نعوذ اللہ خدا ہیں اور ان کو پورے اختیارات ملے ہوئے ہیں دیفنیٹلی ان سے بھی آپ سے یہی کوئی سکتے ہیں جو کہ ریلیمیٹ ہو تو ان سے سکتے ہیں ٹھیک ہے سمپل بتا رہنے کہ یہ سکتے ہیں نہیں ریلیمیٹ ٹھیک ہے پھر ہم نہیں کیا سکتے تو ہم اپنے بیہیویر کو دیکھ نا اپنی رسی بیویلیٹی خود لینی ہے دوسروں کو الزام نہیں ٹھہرانا ٹھیک ہے پوزیٹیو چیز کوئی کیا تو اہم اپریشییٹ کریں گے ٹھیک ہے نیگیٹیو چیز ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے کیوں ایسا ہوا ہے ڈائیری ہم لکھیں گے اپنے ایموشن کو لکھ لیں گے اس طرح یعنی کہ غصہ ہوتا ہے تو اس غصے کا جو آٹ لیٹ ہے وہ ضروری ہے اور آٹ لیٹ سے مجھے یاد ہے کہ یہ بیسکلی جو آپ کی انڈیان کانگرس بنی تھی 1885 میں تو یہ انگریز نے بنائی تھی اور وجہ اس کی کیا تھی کہ اس نے آیا یہاں پہ ریسرچ کی دیکھا تو اس نے کہ ان لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ نفرت بھری ہوئی ہے انگریز کے حلاف تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو ایک پلیٹ فارم دیتے ہیں جہاں پہ دل کی بڑھاس نکال سکیں تو دل کی بڑھاس نکال بہت ضروری ہے آپ کیسے نکال سکتے ہیں کوئی بھی آپ کے معاملہ کوئی انسیڈنٹ ہو جو آپ کو پسند نہیں آیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے پہل تو اگر کوئی ریلائیبل پسند ہے ہر ایک آگے نہیں رونا یہ میری بات کیاد رکھ لیں ہر ایک کے آگے نے یہ کہ اس کے ساتھ دو چار اور لگ پورے آفس میں آپ کی حبر شائع ہو جاتی ہے تو اس لئے کہ ہر ایک کے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پیرنٹ ہیں کوئی اچھا دوست ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا راز بھی رکھ سکتا ہے کوئی بھی نہیں ہے تو میں اسے بھی حد تک آپ کے اموشن ریلیکس ہو جائیں یعنی بسیکل ہوتا ہے جیسے والکانو ہوتا ہے پہاڑ تو اگر اُبلتا رہتا ہے اب جب پھڑتا ہے تو یہ پھر ضروری ہے اچھا لیٹ می چیک میسیج میہنیت اچھا بیشوڈ 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 سلوشن آپ جی بیلکل آپ اس کا سلوشن ڈھونڈے پہل تو بات ہے کہ ٹریگر ڈھونے کے اوسعہ آیا کیوں ہے چیل ہے سو ہمارے پاس مزید ہیں اب کوئی بات اچھی سی شیئر کرنا چاہ رہے ہیں مقدس نے ریس کیا ہے ہینڈ ریس کیا بلکہ مقدس want to سی سمتھنگ اب یہ کچھ کہ سکتے ہیں ٹھیک ہے آن میوٹ کر پھر مجھ بات کر سکتے اچھا پیپل لوز دی ریس پی 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 سو آلی پی آلی 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 پی میں نے یہ کر لی ہے میری جاب ہو گئی ہے میری پوزیشن آگئی ہے میں نے یونیویسٹی میں گولڈ میڈل لے لی ہے ٹھیک جو اچھے ہیں جو سمجھ ہیں جو لوگ آپ شیئر کرنے والے ہیں ان کو بتائیں اور باقیوں کو ایسا آلز یعنی پیچھے ہی رہنے دیں اچھے جی مقدس if you want to say something آن میوٹ کر کے بات کریں آپ ہن ریز ہوں گی کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں کھا کے ہم شیئر کرتے ہیں تو کوئی انسان دیکھ اس کو بھی دل کرے مگر ہم اس کو نہ دے سکتے ہو یا اس کے پاس اتنے بس نظر وغیرہ اور یہ حسد یہ لازمی چیز ہے اور اس کا اثر لازمی ہوتا ہے کوئی بھی اموشن ہوتا ہے ہمارے جو بھی سوچ ہوتی ہمارے موز سے جو بھی لفظ نکلتا ہے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں تو اس کا لازمی اثر ہوگا یا نیکیلی مثلا کیونکہ کسی صرف ایک یا دو لفظ یہ بات ہمیں اگ لگ جاتی ہے ہمارے جسم میں وز جیلی اثر ہے یعنی جو بھی موز سے نکلتے ہیں تو ان کا اثر ہوتا ہے اس طرح جو باقیوں کی سوچ ہوتی ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے اس لئے کہ اللہ شکر ادا کرنا چاہیے اور سیکنڈلی اس میں بتائیں جو آپ کے حرف آئیں سادھ سی بات یہ ہے اچھ جی موسٹ نیگری ہوتا ہے ٹھیک ہے میری ہی چھوٹی بات ہے کسی بھی خوشی کا جب تک سب کو نام بتاؤ ہوں کچھ عجیو لگتا ہے چلیں جی ٹھیک ہے بات بھی بری چلیں اچھ جی چلیں سو بی آئیں تو ورڈز آئی تو ورڈز آئنڈ آئی سیشن آپ سب کو بہت شکریہ اور انشاءاللہ پھر کسی اچھے سی ٹاپک کے ساتھ دوبارہ جوائن کریں گے اور آپ کے مائن میں افتر سم ٹاپک جس کے بارے میں جانا چاہ رہے ہوں تو وہ مجھے ورڈز اپ گروپ میں بتا دی چیئے گا انشاءاللہ وہ بھی ہم کر لیں گے اور اگلی بات یہ ہے کہ تو آپ مجھے ورڈز پہ بھی پوچھ سکتے انشاءاللہ اور اس گروپ کا لنک بھی آپ شیئر کر سکتے آپ نے پولیک کے ساتھ فرینڈز کے ساتھ تاکہ اچھی اچھی بات آپ کو مل دی رہے ہیں اچھے سمٹ سالبات بندرہ سالبات بیس سالبات آپ جا رہے ہوں اور اس وقت کوئی بچھا کے کہ سر میرا فیوچر آپ کی وجہ سے برباد ہوا تھا ٹھیک ہے نا تو یہ بہت بڑی سزائے اور اس وقت کوئی بچہ آپ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ سر آپ کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ ہوں سالبات سالبات بچھا سالبات بچھا 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 جی سو جو ہماری جدائی کا وقت وقت جدائی کا انشاءاللہ آپ سے راپتہ رہے گا اور یہ ہے کہ یہ ویبینار انشاءاللہ میں وٹس سوری اپنے چینل پر آج اپلوڈ بھی کر دوں گا وہاں پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں خوش رہے سلامت رہے اور یہ چیزیں ضروری ہیں اپنے جذبات کو سمجھیں اپنی زندگی میں ایک پوزیٹیو چینج لائیں اور جو باتیں یہاں پر سیکھتے ہیں وہ دوسروں سے بھی شیئر کریں اور چلیں اللہ سلامت رکھیں اس کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں اور آپ سب کو میری طرف سے اللہ حافظ جزا اللہ حافظ اللہ حافظ